فَأَرَادَ رَبُّكَ تو آپ کے رب نے چاہا آپ جملے دیکھ رہے ہیں وہاں پہلے انہوں نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِبَهَا جب عیب کا ذکر آیا تو انہوں نے اس کی نسبت اور جب خیر کا ذکر آیا تو فَأَرَدْنَا اب اس منصوبے میں اللہ کے منصوبے میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی ساتھ رکھا اور جب اس بات کا ذکر آیا کہ یتیموں کے ساتھ صالحیت کی بنا پر کرم ہوا تو فَأَرَادَ رَبُّكَ تو آپ کے رب نے ارادہ کیا یہ کیا ہے دراصل اولیاء کی مختلف احوال میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان پر اس قدر اجز و انکساری کا غلبہ ہوتا ہے کہ روح زمین پر وہ سب سے زیادہ اپنی ذات کو ہی سب سے زیادہ وہ آجز اور منکسر سمجھتے ہیں جیسے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی گناہگار ہے تو وہ میں ہوں یہ کون کہہ رہا ہے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جب مجھ پر آجزی اور انکساری انتہائی درجوں کو پہنچی تو اللہ نے مجھ سے لطیفہ سر میں کلام فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ اے احمد سرہندی میں نے آپ کی مغفرت فرما دی اور اس کی بھی مغفرت فرما دی جو قیامت تک آپ کس وسیلے سے براہ راست یا بالواستہ مجھ تک پہنچے گا میں نے قیامت تک آنے والے تمام آپ کے سلسلے کے لوگوں کی مغفرت فرما دی تو یہ کیا ہے ان پر آجزی اور انکساری غالب آگئی تو ایسے لمحے میں بندہ صرف اپنے ایوب کی طرف ہی نظر رکھتا ہے پھر وہ صرف اپنی ذات کی بات کرتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی محبت میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حالت جمع کی کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ کیفیت وہ ہے جس کو اہل تصوف نے کیفیت جمع کہا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا پاتا ہے تو اس کیفیت میں وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے منصوبے میں کسی بھی طرح پر شامل ہو کہ پروردگار عالم اس سے خدمت لے لے تو پھر وہ جمع کی سیغے میں بات کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کو صرف تنہا دیکھتا ہے تو اس لئے خضر علیہ السلام نے ان تین مختلف آیات میں تین مختلف واقعات کا جواب دیتے ہوئے اپنی ان تینوں کیفیات کا ذکر فرمایا فَعَرَادَ الرَّبُّكَا تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا اَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ یہ دونوں یتیم لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں خضر علیہ السلام کو یہ علم ہے کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں گے وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور جوان ہو کر اپنا خزانہ فرمایا اس اب کیوں ہوا رَحْمَةً مِرْرَبِّكَ یہ آپ کے رب کی خاص اب آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بار بار اللہ کے ارادے کا ذکر فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اپنے ارادوں کو فنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے ارادوں سے باخبر فرما دیتا ہے خضر علیہ السلام کو اللہ کی ارادوں کا علم وقت سے پہلے ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے انہیں خاص علم عطا ہوا اب خضر علیہ السلام نے اقدہ حل کر دیا فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي فرمائے یہ میں نے خود نہیں کیا میں نے خود خود کچھ بھی نہیں کیا یہ حکم فَعَرَادَ رَبُّكْ فَعَرَدْنَا یہ اصل میں اللہ کا حکم میں نے کچھ نہیں کیا تو یاد رکھ لیں کہ سب کچھ اللہ کے ازن اور ارادے اور حکم شرعی کے مطابق ہے تو لہٰذا اگر پروردگار عالم نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو پھر اس پر اعتراض پھر وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ بچے کو قتل کر دینا اس یقینی علم کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا صرف یہ نہیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ بچہ بہت شرارتی ہے بہت شیطانی کرتا ہے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں ڈاکو بنے گا تو اس کو ابھی قتل کر دیتے ہیں ممکن ہے یہ کرنا تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ یقینی علم جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کی لہٰذا یہ غیر خضر کے لیے جائز نہیں یہ آپ کے لیے میرے لیے یہ کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس کسی بچے کو لائے جائے اور وہ دیکھ کر کہے کہ بھئی یہ بچہ مستقبل میں ڈاکو بنے گا تو لہٰذا اس کو ابھی قتل کر دیا جائے شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس اقدے کو ایک اور انداز سے حل کیا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کے پاس یقینی علم تھا شیخ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو خراب کر دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ظالم بادشاہ اس کشتی کو ہتیا لے تو لہٰذا ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے کسی چیز کو عیبدار کر دینا بات سمجھ رہے ہیں آپ ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے کسی چیز کو عیبدار کر دینا اگر کوئی آپ کے ساتھ مہمان نوازی نہ کرے تو بغیر عجرت کے اس کی دیوار کو درست کر دینا اور اگر یقینی علم حاصل ہو جائے کہ یہ بچہ مستقبل میں کافر ہوگا اور والدین کو کافر بنانے کا سبب بنے گا تو حضرت خضر علیہ السلام کا اسے قتل کر دینا تو فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک دوسرے نبی کے امتی تھے اور ان کی شریعت میں یہی حکم تھا اور خضر موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے اعتبار سے بات کر رہے تھے کہ صرف یہ اندازہ کہ یہ بچہ مستقبل میں اس کو ختل کر دو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے چیز کو عیبدار کر دو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا لیکن یہ خضر علیہ السلام جس نبی کے امتی تھے ان کے شریعت میں تھا تو لہٰذا خضر علیہ السلام کے یہ تمام کے تمام کام ان کے نبی کی شریعت کے مطابق تھے نہیں لازم نہیں وہ خاتم النبیین نہیں اب شیخ نے یہاں ایک اگلا نقطہ لکھا ہے کہ خضر کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس نبی کے زمانے میں ہو وہ جس نبی کے زمانے میں ہو وہ اپنے نبی کی شریعت کے تابع ہیں لیکن جب اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو گئی اب خضر کو بھی یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب خضر بھی قرآن کتاب ہے اب خضر بھی قرآن کتاب ہے اب خضر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ظالم کہیں ظلم کرنے لگے تو وہ کسی چیز کو عبدار کرنے اور خضر علیہ السلام کو اس کی اجازت نہیں کہ اگرچہ ان کا علم بتا رہا ہے کہ تقدیر میں یہ ہے کہ یہ بچہ مستقبل میں کافر ہوگا ڈاکو بنے گا چوری کرے گا تو وہ پہلے ہی اس بچے کو سزا دے دیں اب خضر کو بھی اس کی اجازت اور ایک حدیث میں ہے جو میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال یہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور وہ دلیل دے گا وہ کہے گا میں تمہیں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں تو وہ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا مجھے خدا مانو تو وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال تلوار سے ان کے دو ٹکڑے کر دے گا اور ان کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا اب مجھے خدا مانو تو وہ کہیں گے کہ نہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اس طرح سے قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا اور دجال اب دوبارہ ان کو قتل کرنا چاہے گا تو دجال کی تلوار اور چھوری پھر ان کی گلے پر نہیں جلے گی تو مہدیسین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے تو خضر علیہ السلام اولیاء کے نزدیک بالاتفاق اللہ کے ولی ہیں البتہ علماء میں اختلاف ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی ہیں لیکن اولیاء میں کوئی اختلاف نہیں اولیاء کا اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہے لیکن حضرت خضر علیہ السلام جو وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے خود نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے تو اب نزول قرآن کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے بعد اب وہ عمر لینے کے تابعے صرف محمد ورسول اللہ کی بارگاہ سے ہیں اب وہ اپنی جناب سے کچھ نہیں کر سکتے ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فرمایا یہ ہے حقیقت ان امور کی جن پر آپ سبر نہیں کر سکیں موسیقی 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 موسیقی